مخاطب اللہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے حضور یہ بھی یا کچھ چند دن بعد میں پیدا ہوا ہے اس واقعے کے اور اللہ اپنے نبی کو پکار رہا ہے پکار بھی کس انداز میں رہا ہے جیسے بندہ سامنے ہو کیا تو نے نہیں دیکھا سبحانہ اللہ یہ جو ہمارا نظریہ ہے نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ بچہ کیوں نہ ہو تو اللہ مخاطب اپنے رسول کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ابھی آ رہا ہے لیکن میں کسی اور کو اہل نہیں سمجھتا اپنے خطاب کا پہلا مخاطب تو ہے میرا جب بھی اللہ کلام کرتا ہے کوئی حکم دیتا ہے پہلا مخاطب رسول علم طرح کیا تو نے میرا حبیب دیکھا نہیں ہے کہ میں نے ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا اور فعلہ عربی کا وہ سیگہ ہے جس کا معنی ہے فوراں کام کرو یہ آپ نے آیت بھلایت میں پڑھا ہے یہ جب بھی آپ کو فعلہ ملے گا قرآن میں اس کا مقصد ہے فوراں کام کرو ٹھیک ہے کوئی نیک عمل کا حکم ملے آہستہ آہستہ اس کو انجان دو فیل کا لفظ قرآن پورے قرآن میں اسی صورت میں استعمال ہاتھی دوسرے ہاتھوں کو کیسے بلاتا ہے تین میل دور سے یہ پاؤں کی آواز سے دوسرے کی آواز پہچان جاتے ہیں اور وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں پاؤں باتے ہیں یہ علامہ دمیری نے اپنی کتاب میں جہاں اس نے یہ حیوانوں پہ حالات لکھے ہیں یہ بھر یہ خدا کی قدرات ہے تین میل دور یہ پاؤں مارتا ہے باتی ساتھی کو پتہ جال جاتا ہے کہ فلاں سمت میں ہمارا ساتھی ہے یہ قید اس وہ قید نہیں ہے جو طاف دو نکت والی ہوتی ہے نہیں یہ قید کا مہنی ہے چال ان کی چال کو بیکار کر دیا اور ان پر وہ پرندے بھیجیں لفظ تیر نحوست کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں سورہ یاسین میں ٹائرکم ماءکم وہ رسولوں کو ماز اللہ کہتے تھے نا تو اللہ نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے اس لئے عرب وہ پرندے جب آپ بہتے تھے گھروں پر ان کو نحوست کہتے تھے کہ یہ بری خبریں پھیلاتے ہیں ورنہ ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تیرتہ جو لفظ ہے وہ پرندوں کے لئے بھی آیا ہے اور باقی چیزوں کے لئے بھی آیا ہے اور انسان کے لئے بھی آیا ہے فرمایا کلہ انسان الزمناہو طائرہو فی انہوں کے ہی قیامت کے دن ہر انسان کا نام آمال اس طائر طائر مانی جہاں قسمت کے طور پر استعمال ہوئے قسمت کے طور پر بھی یہ لفظ طائر استعمال ہوا ہے کہ تمہارا جو قسمت نامہ ہوگا وہ آمال نامہ اور نتیجہ کارڈ کارڈ ریزرڈ کارڈ وہ یہاں لٹکا ہوا ہوگا ہے یہ قرآن مجید کی آیا ہے فرمایا انسان تو جہنم کا اندھن ہو سکتے ہیں اور پتھر کیسے تو بعض نے لکھا ہے کہ جو پتھر وہ بھت بناتے تھے وہ بھی جہنم میں دھالے تھے ٹھیک ہے وہاں بھی فرمایا فرمایا آپ نے آپ کو بھی جہنم سے بچا اور اپنے گھاروانوں کو بھی بچا تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو میرے رہن میں کافی ہے تو اگلے وہ آپ کا مسائل ہار ہو گیا اگلے جو پھائیے وہ کو پورا کریں گے ہم سب کو